تمام تر ایجوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے تمام تعلیمی اپ ڈیٹس کے لئے ابھی ہمارا ایجوکیشنل وٹس ایپ گروپ جائن کریں گروپ جائن کرنے کے لئے سکرین پر دے گئے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اپنا نیم اور اپنی کوالیفکیشن بتائیں اور تمام تب تعلیمی اپ ڈیٹس ڈیلی کی بنیاد پر حاصل کریں اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس ایچیسی کی طرف سے لاغ ریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ یعنی کہ لاغ ایٹ کی اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جو کہ آپ سے کبھی ان پر دیکھ سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس لاغ ایٹ ایچیسی کی طرف سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں وہ سٹوڈنٹس اپلائی کب سکتے ہیں جنہوں نے بیچلر ان لاغ یعنی کہ لاغ کے ڈیگر بھی کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور کسی منظور چودہ ادارے سے کمپلیٹ کی ہو تو وہ سٹوڈنٹس لاغ ایٹ کے لیے اپلائی کب سکتے ہیں لاغ ایٹ میں ایم سی کیوز بیسٹ کوئسٹنز ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں سب ایف ایم سی یوز ہوتے ہیں سبجیکٹیو ٹائپ یہ پیپر نہیں ہوتا اپلائی کب نے کی آخری تاریک تیس جنوری دوہزار تیس ہے اور سٹوڈنٹس یہ جو لاغ ایٹ کا ٹیسٹ ہے یہ بارہ فیب دوہزار تیس کو کنڈکٹ کیا جائے گا اور اگر ٹیسٹ کی ڈیٹ میں کوئی بھی چینجنگ ہوگی تو ایچیسی کی ویب سیٹ پر انفارم کر دیا جائے گا اور سٹوڈنٹس کو ایس ایم ایس اور ایم ایل کے تھوہ بھی بتا دیا جائے گا تمہار سٹوڈنٹس نے ایچیسی کے ویب سیٹ سے اون لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد سٹوڈنٹس کو تین ہزار روپیز کا چلان یعنی کہ تین ہزار جو اپلیکیشن فیس ہے یہ پی کرنا ہوتی ہے اور یہ آپ ایچ بیل کے کسی بھی برانچ میں پی کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس سکرین پر دیئے گے ویب سیپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے بھی اون لائن اپلائی کرنا سکتے ہیں اگر بات کریں کہ سٹوڈنٹس کون کون سے سیٹیز میں یہ ٹیسٹ سینٹر بنایا جائیں گے جہاں پر ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا لاؤگ ایڈ کا یاد بہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹیسٹ سینٹر منتخب کرنے کا آپشن دیا جاتا ہے تو آپ نے ٹیسٹ سینٹر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ اپنی اپلیکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے چینج نہیں کر سکتے تو جن سیٹیز میں ٹیسٹ سینٹر بنائے جائیں گے ان میں شامل ہیں بہاولپور، ہائدراباد، لاہور، کوئیٹا، ڈیوائی اسمائل خان، اسلام آباد، ملتان، سرگودہ، فیصل آباد، کراچی، پشاور، سکھر اور اس کے بعد گلگت تو سٹوڈنٹس یہ وہ سیٹیز ہیں جہاں پر ٹیسٹ سینٹر بنائے جائیں گے اور آپ ان میں سے کسی بھی ایک ٹیسٹ سینٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں دیر سٹوڈنٹس لاگ ایڈ میں آپ کے کم از کم ففٹی پرسینٹ نمبر بنے چاہیے اس کو پاس کرنے کے لئے یہ پاسنگ کرائیٹ ایڈیا ہے اور سٹوڈنٹ کے پاس کم از کم جو ہے پانچ چانسیز ہوتے ہیں میکسیمم کہ وہ لاگ ایڈ دے سکتا ہے اور اس کو کلیر کر سکتا ہے اور اپلائی کرنے کے حوالے سٹوڈنٹس کوئی بھی ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کو فالو کر کے آپ کو خود سے گھائی بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں اور لاگ ایڈ کی مزید ڈیٹیل یہ رہن ہماری کے لئے آپ یہاں پر نیچے دے گئے ہیلپ لائن نمبر کے طور پر ڈیریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں